موسیقی دے رات پی ایم سی ایچ پہنچے مکہ منتری سات گھنٹے بار تصویر ہے آپ کے سامنے یہ لوگ کس طریقے سے آسووں میں ڈوبے ہوئے ہیں جو دوسری تصویر ہے وہ صورے کی ہے جو بتاتی ہے وہاں پر کیا حالات ہیں بٹنا کے گاندی میدان میں سرکاری لاپرواہی کی وجہ سے بتیس نہیں بلکہ بتیس پلس ایک جو کی ایک اور وقتی کی جان گئی ہے تیتیس لوگوں کی جان جلی گئی راور دہن کے بعد کسی نے افواہ پھیلا دی تھی کہ میدان میں بجنی کا تار گر گیا ہے پوری بھیڑ ایک ساتھ میدان سے وہاں نکلنے کے لیے لگی گیٹ صرف ایک کھلا تھا اس بیچ بھگدر مجھ جاتی ہے اور ہو جاتا ہے ایک بہت بڑا حادثہ جب ماتم کی انتہا ہو گئی جب زندگی لاچار ہو گئی جب افواہ قاتل بن گئے جب سرکار اپنگ ہو گئی بیہار کی راجدھانی پٹنا کے گاندھی میدان میں اس وقت زندگی تھم گئے جب اچانک راون دہن کے بعد موت کا تانڈف شروع ہو گیا لوگ چیخ رہے تھے چلا رہے تھے بدھہواش بھاگ رہے تھے زندگی کی اس ریس میں جو آگے نکل گئے وہ بچ گئے اور جو گر گئے پھر کبھی اٹھ نہیں پائے بھگدر میں گرنے والوں میں زیادہ تر مہلائیں اور بچے تھے 32 جانے یوں ہی ختم ہو گئے جن میں 20 مہلائیں 7 لڑکیاں 2 پروش اور 3 لڑکے شامل ہیں اور لوگ جو ہے اگنام ترہی مام ترہی مام کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے ہاں سے پھیکا رہے تھے اور ایک دوسرے پر چڑھے جا رہے تھے لوگ اس طرح سے گرنے لگا آدمی سار شام پانچ بچکر چالیس منٹ پر گاندھی میدان میں برائی کانتھ ہو رہا تھا قریب پانچ لاکھ کی بھیڑ کے بیچ راون خاک ہو رہا تھا لوگ خوش تھے تالیاں بجا رہے تھے شام چھے بچکر دس منٹ راون دہن کے بعد لوگوں کا نکلنا شروع ہو گیا شام چھے بچکر پینتالیس منٹ اگزیبیشن روڈ والے گیٹ پر بھاری بھیڑ تھی لوگ باہر بھی نکل رہے تھے اور کچھ لوگ گاندھی میدان کے اندر بھی جا رہے تھے تبھی یہ افواہ پھیلی کہ ہائی ٹینشن وائر گر گیا اس کے بعد تو افرا تفری مچ گئے ہر کوئی گیٹ کی طرف بھاگنے لگا بہاں نکلنے کے لیے دھککا مکی شروع ہو گئے اس بھاگدر میں کئی گر پڑے جو گرے وہ اٹھ نہیں پائے رام گولام چوک پر دھپ اندھیرا تھا اپنی جان بچانے کے لیے گرے ہوئے لوگوں کو کچھلتے ہوئے لوگ بھاگنے لگے اور راون دہن کے بعد جیسے ہی لوگ گاندھی میدان سے نکلے ہیں ایکزیویشن روڈ کی طرف وہیں رام گولام چوک کے جنگشن پر وہاں حالا کہ بجلی کا وہاں پر لائن بھی نہیں تھا جو گاندھی میدان کا گیٹ تھا وہ بھی بند تھا اور وہاں پر ایک افواہ کے بعد بھاگدر مچی ہے بدن کی جانے کا عالم یہ تھا کہ قریب آدھے گھنٹے تر چیک پکار مچتا رہا اور حالات سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا قریب سوہ سات بجے پہلی ایمبولینس موقع پر پہنچی اور راحت کی رفتار دیکھی کہ ساڑھے نو بجے تک قریب سو زکمیوں کو دی ایم سی ایچ پہنچانے کا سلسلہ چلتا رہا صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے گاندھی میدان میں جو راون دہن ہوا ہے اس کے بعد سے کہیں نہ کہیں پرشاستنی بھی فلتا رہے کیونکہ اتنے بڑے گیترنگ کے بعد بھی تمام گیٹوں کو نہیں کھولا گیا اور جو لوگ ہیں وہ کافی گستے میں ہیں کیامرامن دیپک کمار کے ساتھ کمار ابھیشیک پٹنا آج تک بیہار کی مکی منتری جیتن رام ماجی دیر رات گھٹنا ستال پر پہنچتے ہیں گھٹنا کے سات گھنٹے بعد حالات کا جائزہ لیا اب چارک نہ مات رہو گی اسپتال میں بھی جا کر مکی منتری لوگوں سے بات چیت کی پٹنا کے دل گاندھی میدان میں جب زندگی چھیک رہی تھی ماتم منا رہی تھی گوہار لگا رہی تھی گنہگاروں کو کوس رہی تھی سرکار کو تلاش رہی تھی تب کہاں تھی سرکار کہاں تھے سوشاسن بابو اور کہاں تھے ان کے قابل مکی منتری جب لوگوں کو سرکار اور سہیتہ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی سوبے کے مکی منتری تو چھوڑی ان کا کوئی سپہ سالار بھی وہاں موجود نہیں تھا گھٹنا کوئی دور دراج کی نہیں راجدھانی پٹنا کی تھی پھر بھی نہ تو سمیہ پر امولینس نہ ہی کوئی سہیتہ اور نہ ہی سرکار کی اور سے کوئی سنجیدگی دکھی آخر کار دیر رات مکی منتری آئے ہاتھ سے کا جائزہ لینے کی رسم نبھائی ہسپیٹل کے بھیتر گئے ادھکاریوں سے بات کی اور میڈیا کے سامنے آ کر رٹا رٹایا بیان دیا اور پھر چلے گئے دیکھئے کھٹنا دکھت بھر ہے دکھتائی ہے لیکن ایکسیٹینکل ہے دواغ کسی نے پھیلایا اور ایک سے ایک دھتنگل مک کے نیچے کن گئے لوگوں سے کر گر کے چلے گئے وہ دکھتا ہوئی اس کے بعد یہاں پر آئے ہیں سب کا ایراؤش چکو رہا ہے باؤش آپ گینجر ہیں مرنے والے لوگ ہیں ان کو تین لاکھ روپیہ ہم لوگ دے رہے ہیں کل پھیل جائے گا جو دھائی ہیں جب گاندھی میدان میں راون جل رہا تھا تو مکھی منتری گرف سے سینہ تانے کھڑے تھے شام چھے بچ کر دس منٹ پر راون کو نپٹا کر مکھی منتری اپنے گاؤں مہاکار کے لیے روانہ ہو گئے جو پٹنا سے قریب ایک سو پچیس کلومیٹر ہے ان کی روانگی کے پیتیس منٹ بعد یہاں راون جلا ٹھیک اسی میدان کے پاس پتیس زندگیاں لاپروہی کی بھینٹ چڑ گئے مکھی منتری تو وقت پر پہنچے نہیں اور ان کے منتری جو سامنے آئے ان کا سارا دھیان جیتن رام مانجھی کا بچاؤ کرنے میں گچر کیا اور وہ جب اپنے گاؤں لگ بک پہنچ چکے تھے اس سمیے ان کو اس گھٹنا کی جانکاری دی گئی اور گھٹنا کی جانکاری ملنے کے فوراں بعد وہ وہاں سے چل پڑے اور پٹنا پہنچ چکے ہیں چلیے مان لیجیے پتنی نے کہا جب سرکار اپنگ ہو پرشاسن کا نامو نشان نہ ہو تو سمجھا جا سکتا ہے کتنا بڑا آیوجن کیسے ہو رہا ہوگا گاندھی مدان میں سالوں سے راون دہن ہوتا رہا ہے لاکھوں کی بھیڑ جمع ہوتی رہی ہے اس بار قریب پانچ لاکھ کی بھیڑ تھی لیکن پورا آیوجن بھگوان بھروسے رہا نہ اتنی بڑی بھیڑ کے لیے کوئی خاص بندوبست تھا اور نہ ہی ٹریفک کے کوئی خاص انتجام سڑکوں پر دھپ اندھیرہ پسرا تھا لیکن اس کے چنتہ کسی کو نہیں دی حادثے کے بعد خانہ پورتی ضرور کی گئے کیندر کی موڈی سرکار نے مرنے والوں کے پریجنوں کے لیے دو دو لاکھے معاوجی کا اعلان کیا تو بیہار راجے سرکار نے ایک لاکھ اور بڑھا کر بطور معاوجہ تین تین لاکھ روپے دینے کا فیصلہ کیا کمار بھشیک پٹنا آج تک پٹنا کی گاندھی میدان میں ہوئے حادثے میں سو سے زیادہ لوگ بری طرح سے زکمی ہوئے ان سبھی لوگوں کا علاج پی ایم سی ایچ میں چل رہا ہے گاندھی میدان کے پاس ہی ہے یہ اسپتال پی ایم سی ایچ جہاں درد کا سیلاب عمر پڑا زکمی لوگ کراہ رہے تھے بچے درد سے چھٹ پٹا رہے تھے گھر والوں کا سبر ختم ہو گیا تھا گھائلوں میں سب سے زیادہ غمبیر حالت ماسوم بچوں کی ہے دشہرے کے جشن میں بڑے اتصاہ کے ساتھ راون کو جلتے ہوئے دیکھنے آئے تھے لیکن ایک پل میں کیا سے کیا ہو گیا کسی کو سیر میں چوٹ لگی ہے تو کسی کا ہاتھ پاؤں کچھلا گیا ہے پی ایم سی ایچ میں سو سے زیادہ لوگوں کو بھرتی کر آیا گیا ہے جن میں زیادہ تر لوگوں کی حالت غمبیر بتائی جا رہی ہے پی ایم سی ایچ کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں سیکڑوں کی تعداد میں پولیس پرسنل جمع ہے اور یہ پندرہ پی ایم سی ایچ کا آکاسمک وارڈ ہے جس میں پچاس سے زیادہ لوگوں کا علاج چل رہا ہے بتیس لوگ اب تک کے موت کی پسٹی ہو چکی ہے اور تمام پولیس والے یہاں پر موجود ہیں لوگوں کا بھی حجوم ہے بہت گستے میں ہیں لوگ اور کئی فیملی جہاں جو اپنوں کو کھونے کے بعد یہاں پر بیٹھی ہے کیونکہ کسی طریقے سے ان کا کوئی اتا پتہ ملے ایک پوری کی فیملی ہے جو کس سپارہ سے آیا ہوا یہ پریوار ہے بتیس لوگوں کا یہ پریوار ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں صرف پانچ چھے لوگ اس وقت یہاں دکھ رہے ہیں باقی لوگ کہاں ہیں نہیں پتہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سپاری بھیڑھاڑ اور ٹریفک جام کی وجہ سے گھائلوں کو پاس کے اسپتال میں لے جانے میں بھی دکتیں آ رہی تھی اس وجہ سے کئی لوگوں کی حالت رستے میں ہی بگڑنے لگی تھی اسپتال میں ساری رات کہیں ماتم پسرا رہا تو کہیں امیدوں کے دیئے جلتے رہے ایک ایسا بھی طبقہ تھا جو سرکار پر غصہ نکال رہا تھا بیہار سرکار کو گھیڑنے میں کینڈر کے وہ نیتا بھی نہیں چوک یہ بہت درباگی پون ہے شرمناک ہے دشہرہ کے دن وجہ دشمی اتنی گھٹنا ہو جائے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ بھارت سرکار پورا سہیوگ کرے گی لیکن ہاں اگر وجہ دشمی ایسے پاون دن پر 32 لوگ مر جائے وہ بھی بھگدر میں جس میں بڑی سنکھیں مہلائے اور بچے ہو اس سے بڑی اور پلیا کی بات کیا ہو سکتا ہے لیکن یہ سب سے بڑی بات ہے کتنی بڑی گھٹنا گھٹی کیسے اور سرکار کیا کر رہی تھی یہ پہلی بار تو نہیں ہے کہ وہاں اتنی بڑی سنکھیاں میں لوگ جھوٹے ہیں ہر سال لوگ جھوٹے ہیں رابندہان ہوتا ہے اور اس کے بعد جس طریقے کی سرکشہ کی کمی تھی اور ہم کو بتلایا گیا صرف ایک ہی گیٹ کھلا ہوا تھا جبکہ چاروں طرف سے اس میں گیٹ ہے جدی لوگ گیٹ جدی کھلا رہا تھا تو لوگ بچ سکتے سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا 32 لوگوں کی موت سے کوئی سبک بھی لے گا یا پھر پورا ماملہ آروپ پر تیاروپ میں ہی دب کر رہ جائے گا کمارہ بھیشیک پٹنا آج تک